ہیلو دوستو یور ویلکم ٹو اوور یوٹیوب چینل گوپال شرما شو اس ویڈیو میں دوستو ہم بات کرنے والے ہیں آپ کے تھرڈ سیمیسٹر کے ایڈمیشن کے بارے میں کہ آپ کے جو تھرڈ سیمیسٹر کے ایڈمیشن کہہ لیں یا فیلی اسٹیشن کہہ لیں کب سے سٹارٹ ہوں گے یہاں پر دوستو میں جانتا ہوں کہ ایڈمیشن سے پہلے دوستو آپ کو اپنے فرسٹ سیمیسٹر یا فرسٹس ایئر کے آپ کے جو فرسٹ سیمیسٹر اور سیکنڈ سیمیسٹر ہیں ان دونوں سیمیسٹر کے جو اگزام کا جو ریزلٹ ہے دوستو اس کے آپ کو ٹینسن ہوگی ہوگی کہ آپ کے جو ریزلٹ کب تک ریلیس کیا جائیں گے یہاں پر دوستو ابھی آپ کو ریزلٹ کے بارے میں بلکل بھی نہیں سوچنا ہے کیونکہ آپ کا جو ریزلٹ ہے دوستو دو یہ دھائی مہینے سے پہلے آنے والا نہیں ہے جب تک دوستو آپ کے سیکنڈ سیمیسٹر یا فرسٹ ایئر کے ریزلٹ آئیں گے اس سے پہلے آپ کے تھرڈ سیمیسٹر یا سیکنڈ ایئر کے جو ریزلٹ کے ایڈمیشن کے وہ سٹارٹ کر دیے جائیں گے اسی ویڈیو میں دوستو بات کرنے والے ہیں آپ کے تھرڈ سیمیسٹر کے ایگزامینیشن اور اس کے جو ریزلٹ ہے اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر فرس ٹیم جٹ کر رہے ہیں تو چینل کو جرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو لیٹس ویڈیو کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ آتا رہے اور ہاں دوستو سوسل میڈیا پر ہمیں میں فولو کرنا نہ بھولے ٹیلیگرام کو جوئن کریں تاکہ آپ کو ہر ایک لیٹس ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جیسا کہ دوستو آپ کو انفورمیشن ہے ہی کہ آپ کے جو سیکنڈ سیمیسٹر کے جو اگزامینیسن ہے اس کو بھی ختم ہوئے کےول دو یا تین دن ہی ہوئے ہیں ہو سکتا دوستو اس سے پہلے بھی آپ کے کچھ اگزام سے ختم ہو گئے لیکن دوستو یہاں پر جو سیکنڈ سیمیسٹر کے جو لاسٹ اگزام تھا اگست کو دوستو آپ کا لاسٹ اگزام تھا تو یہاں پر آپ کے جتنے بھی اگزام تھے وہ سارے کے سارے آپ پر ختم ہو گئے تھے جب بھی دوستو ایس اول کے اگزام ختم ہوتے ہیں تو اس کے دو یا تین ہفتوں کے بعد آپ کا جو ریسٹیشن ہوتا ہے یا ایڈمیشن فارم ہوتا ہے تھرڈ سیمیسٹر سیکنڈ ڈیئر کا اس کا جو پروسیس ہوتا ہے یہ شروع ہو جاتا ہے یہاں پر دوستو ایک انمان لگا کر آپ سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے جو تھرڈ سیمیسٹر کے ایڈمیشن فارم ہوں گے یہ سپتمبر کے فورت ویک تک سٹارٹ کر دیے جائیں گے یہاں پر دوستو انمان کہنے کا مطلب یہی ہے کہ امید ہے کہ ایس اول جو ہے ٹائم پر اپنے تھرڈ سیمیسٹر کے ایڈمیشن فارم کو ریلیس کر دے کیونکہ دوستو آپ کو پتہ ہی ہے ابھی ایس اول میں ہر ایک چیز لیٹ سے ہو رہی ہے چاہے آپ کے ایڈمیشن کے ریگارڈنگ ہو اگزام کے ریگارڈنگ ہو یا پھر آپ کے کسی بھی ریگارڈنگ آپ کے ہر ایک چیز جو ہے لیٹ ہو رہی ہے تو یہ تھی دوستو انفورمیشن اس ویڈیو میں دوستو بس اتنا آئی اور ہاں دوستو اس کے ارابت تھرڈ سیمیسٹر کے ریگارڈنگ ایمپورٹنٹ ویڈیو بنا دی گئی ہے کہ کس طرح سے آپ اپنے تھرڈ سیمیسٹر کے سبجیکٹ اور سلیبس کو چیک کر سکتے ہیں اور ہاں دوستو اپنے ایگزام کے تیاری شروع کر دیجئے کیونکہ دوستو آپ کے ایگزام سٹارٹ ہونے والے ہیں